تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک لانگ پر کرنے والا ایک بہت پاورفل وظیفہ ایک بہت پاورفل عمل جو آپ کو ایک لانگ پر کرنا ہے جی ہاں وہی لانگ جو ہم گرم مسالے میں استعمال کرتے ہیں اس پر یہ عمل کر کے آپ کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگیاں میں کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں دولت شہرت پیسہ اور بھی بہت کچھ ویڈیو میں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ وہی لانگ جو ہم گرم مسالے میں استعمال کرتے ہیں اس پر کیا جانے والا ایک بہت پاورفل عمل اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو لوگ رات کے وقت اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتے کوڑا جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں کون کون سی مصیبتیں آ جاتی ہیں اور پیاری دوستوں اسی پیاری ویڈیو میں ہم آپ کو اور بھی کئی عمل بتائیں گے بہت پاورفل عمل آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں ایک نہیں بلکہ کئی عمل ہم آپ کو بتائیں گے بہت کچھ آپ کو جاننے اور سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد آپ بہت دولت مند بن جائیں گے بہت پیسے والے بن جائیں گے آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کرشما اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کیا فائدے ہوئے آپ کو زندگی میں کیا کیا مل گیا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو لوگ رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے کورا کچھرا نہیں نکالتے ان کے گھر میں کون سی پریشانیاں آتی ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ایک پاورفل ایک لانگ پک کرنے والا عمل بتائیں گے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں ایک بار ایک عورت پریشانی کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی یا علی آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے یا علی مجھے کچھ بتائیے دیکھئے میرے دو بچے اور میرا شوہر دن رات کماتے رہتے ہیں پھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے نہ ہی کوئی خوشی ہے نہ ہی کوئی سکون ہے ہمارے گھر میں ایک بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے گھر کی کسی ایک چیز کو پورا کرتے ہیں تو دوسری چیز کم پڑ جاتی ہے یا علی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے عورت تمہارا چہرہ یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے تو وہ کہنے لگی کہ یا علی ہمارے گھر میں تو سب ٹھیک تھاک ہے لیکن رزق کے فرشتے کیوں نہیں آتے بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے پورے گھر کا کچھرا جمع کر کے ایک جگہ پر مت رکھنا بلکہ اس کو گھر کی دہلیز سے باہر نکال دینا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سی سنا جب رات اپنے اختتام کو جاتی ہے اور دن قریب آنے لگتا ہے تو اس وقت آسمان سے رزق کے فرشتے زمین کی طرف آتی ہیں اور گھروں میں رزق تقسیم کرتے ہیں لیکن جس گھر میں نجاست یا گھر کا کچھرا کسی ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے تو اس گھر کی طرف وہ فرشتے رخ نہیں کرتے اور اس کچھرے کی وجہ سے اس گھر میں شیاطین آنے لگتے ہیں اور یوں اس گھر سے برکت سکون اور شفا چلی جاتی ہے پیاری دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک لونگ پر کرنے والا عمل پیاری دوستو اس چینل پر ہم آپ کے لئے بہت ضروری ویڈیوز لاتے ہیں آپ کو بہت سے وظیفے بتاتے ہیں عمل بتاتے ہیں جس سے آپ کے پریشانیاں دور ہوں آپ کے فائدے کی بہت پیاری پیاری ویڈیوز اس چینل پر آتی ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والے ہیں ایک ایسا پاورفل عمل جو آپ کو ایک لونگ پر کرنا ہے لونگ کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا اور اس کو دیکھا بھی ہوگا یہ آپ کے اپنے کچن میں موجود ہوتا ہے جو گرم مسالے میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لونگ پر آپ یہ عمل کر لیں میرے بتانے سے آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی آپ کے گھر میں برکت ہوگی آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی آپ کے دکان و مکان میں برکت ہوگی آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی آپ کے ہر نیک جائز حاجتیں پوری ہوں گی گھر کی تمام مسئیبتیں پریشانیاں غم ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی آپ کے کام دھندے میں برکت ہوگی آپ کے دکان ہوگا تو اس میں برکت ہوگی اگر کرزہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہوگا تو سارا کرزہ اتر جائے گا انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے گھر میں دولت کی پیسوں کی بارش ہو رہی ہے اگر آپ کی آمدنی جتنی ہے اتنے میں آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا آپ کے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم دن کرنا ہے تو پیاری دوستو آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں چاہے جس بھی دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں چاہے آج بودھ کا دن ہے جمعی رات کا دن ہے یا جمعی کا دن ہے آپ کبھی بھی عمل کر سکتے ہیں آپ اور بھی کسی دن کرنا چاہے شنیچر کے دن اتوار کے دن سوموار یعنی پیر کے دن یا منگل کے دن آپ جب بھی اس عمل کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹائم کا پوچھیں گے تو آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں وقت کی کوئی قید کوئی ہیں عصر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دن میں رات میں صبح میں شام میں جس بھی چائم آپ کا دل چاہے یا جب بھی آپ کو وقت ملے جب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہوں یہ عمل اس وقت آپ کر لیجئے یہ عمل آپ آپ کو کس طرح سے کر نا ہے یہ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس کے لیے ویڈیو کو ایک بھی سیکنڈ کا سکپ نہ کریں پورا ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو میرے پیارے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھی ساتھ ضرورت مند ویڈیوز جو اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی ان کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتے رہیں گے اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنو ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیے ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اس لئے ویڈیو جائے اور کسی پریشان حال کا بھلا ہو جائے تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کرنے کے طریقے کے بارے میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو بھی عورتیں جی ہاں جو بھی مرد جو بھی عورتیں جو بھی میرے دوست میرے بھائی اور میری ماں بہنیں یہ عمل کریں تو آپ کو گھر میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ جی ہاں خاموش ہو کر ایک لانگ لے لیں اور اس پر صرف بیس مرتبہ سورہ کاثر پڑھنا ہے طریقہ کیا ہوگا آئیے سمجھتے ہیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو اگر آپ درود پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہ صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک پیاری دوستو یہ درود ابراہیمی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تین بار آپ کو پڑھنا ہے یا پھر آپ کوئی اسی بھی درود شریف چاہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی مختصر چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں صلی اللہ علی محمد یہ ایک مختصر درود ہے آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صرف صلی اللہ علی محمد یہ بھی محمد یہ تین بار ہو گیا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے اتنا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم دھیان سے سنیں صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ کو تین بار درود پاک پڑھ تین بار درود پاک پڑھ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بیس بار یعنی سورہ کوفر پڑھنا ہے سورہ کوفر قرآن پاک کی سب سے مختصر سب سے چھوٹی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر پیاری دوستوں یہ سورہ کوفر ہے آپ صرف اتنا پڑھ لیں سورہ کوفر بیس بار اور بیس مرتبہ سورہ کوفر پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے یاد رہے دھیان میں رہے کہ وہی والی درود پاک آپ پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی شروع میں بھی تین بار درود شریف جو پڑھیں وہی آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو بیس بار سورہ کوفر پڑھنا ہے اور آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ کر اس لونگ پر دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں اور پھر اس لونگ کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر آپ اس جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں اپنی دولت اپنا سونا چاندی وغیرہ آپ جہاں پر رکھتے ہیں وہاں پر کپڑے میں لپیٹ کر اس لونگ کو آپ رکھ دیجئے اور بس پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیے کہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے آپ اتنی برکت ہوگی کہ آپ تھوڑے پیسے کماتے ہیں تب بھی آپ کو غربت کا احساس نہیں ہوگا آپ کے گھر میں خوب خوب برکت ہوگی خوب مال و دولت آئے گی اگر کرزہ ہوگا تو انشاءاللہ سارا کرزہ اتر جائے گا گھر کی ساری دکھ تکلیف پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں آپ لوگ ایک بات کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ کا کیا ہوا کوئی عمل کوئی وظیفہ تب ہی اثر دار ہوگا تب ہی کام کرے گا تب ہی آپ کو کامیابی ملے گی جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ کی عبادت کریں گے لہذا نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کیا کریں عمل کیا کریں اللہ پاک آپ کو خوب نماز گا انشاء اللہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور پھر وظیفے کرتے ہیں پھر وہی کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ کامیاب نہیں ہو رہا ہمارا کام نہیں ہو رہا تو پیارے دوستوں پہلے وہ کام کریں جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے انشاء اللہ آپ کا ہر وظیفہ کامیاب ہوگا پیارے دوستوں آئیے اب ہم دوسرے عمل کی طرف بڑھتے ہیں یہ بہت پاورفل عمل ہے ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں آپ واقعی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ ویڈیو پلے کیا ہے یہاں تک دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں بہت پاورفل عمل کے بارے میں اور بہت خاص عمل بہت خاص وظیفے کے بارے میں اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے میری پیارے انزیز دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا کامیاب عمل بتانے والا ہوں آپ لکھ کے لے لیجئے یہ اتنا کامیاب عمل ہے آپ کو یہ عمل کرنے کی بعد جو فائدے ملیں گے آپ کو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا آپ لوگ ایک بار اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں ایک بار میری کہنے سے یہ عمل ضرور کریں آپ لکھ کے لے لجئے اس عمل کو جیسے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں دن بیتتے جائیں گے یقین مانئے آپ اس عمل کو کرنے کی بعد پیسوں کے لئے پریشان نہیں ہوں گے دولت کے لئے پریشان نہیں ہوں گے آپ کے پاس مال و دولت اتنی آ جائے گی پیسے اتنے آ جائیں گے اگر آپ غریبی سے یا بے روز گاری سے تنگ دستی سے کبھی بھی پریشان نہیں رہیں گے اگر پریشان ہیں تو آپ کے اردگرد غریبی بھی نہیں آئے گی آپ میرا یقین مانئے بے حد کامیاب عمل آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے یہ عمل بھی ایک لونگ کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک لونگ کا ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کو اتنا کچھ ملے گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور آپ خود دوسروں کو باتتے پھریں گے اتنی مال و دولت آپ کے پاس آ جائے گی انشاء اللہ ایسا عمل آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنا ہو اور اس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے ایسے آسان طریقے سے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں یہ جو آپ وقت دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے میں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اور آپ مجھے دعائیں دیں گے یہ لانگ کا عمل آپ کو کیسے کرنا ہے یہ جان لیجئے آپ کو لانگ کیسا لینا ہے آپ کو لانگ ایسا لینا ہے جس کا سر ہو ایسا لانگ ہو نہ چاہیے کھڑا لانگ ہو جس کا سر ہو ٹوٹا ہوا نہ ہو پورا کھڑا لانگ ہو نا چاہیے اس کا سر بقاعدہ موجود ہو دھیان سے سنیں ٹوٹا ہوا لانگ نہیں ہو چاہیے صرف ایک لانگ کا یہ عمل کریں پھر اس کے کمال دیکھیں پھر آپ کو جو کرشمہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا ایک لانگ لینا ہے آپ کو قرآن عظیم کی تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آپ یہ عمل کریں گے ایسا طاقتور یہ عمل ہے کہ آپ کے پاس جس بھی جگہ پر یہ لونگ آپ رکھیں گے جس مقام پر جس پلیس پر جس جگہ پر یہ لونگ رکھا جائے گا اس جگہ پر کبھی پیسے کی کمی نہیں آئے گی اس جگہ پر دھن گیا ہے بہت زیادہ کرز میں آپ گھر چکے ہیں تو آپ کے لئے یہ عمل ہے آپ یہ عمل کریں دیکھیں کیسے آپ کو کرز سے نجات ملتی ہے چھٹکارہ ملتا ہے اللہ پاک کی غیبی مدد ملتی ہے اگر آپ مسئیبتوں میں گھر گئے ہیں تو یہ عمل کریں دیکھیں کیسے ساری مسئیبتیں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لئے پریشان ہیں تو میرے کہنے سے میرے بتانے سے یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھا سا روزگار ملے گا نوکری کے لئے پریشان ہے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی پسند کی من چاہی اچھی نوکری مل جائے گی اگر آپ کا دکان ہے کاروبار ہے آپ کوئی کام ہے اس میں دن دگنی رات چار گنی ترقی ہوگی انشاءاللہ آپ کے گھر میں مکان میں دکان میں کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی آپ کے پاس جو پیسے اس میں برکت ہوگی جو پچھوک ہیں دھندولت کے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے بلکہ آپ خود دوسروں کو دیں جس ضرورت ہے اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو آپ کے لئے آج کی یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کے لئے یہ عمل ہے اس عمل کو پورا سنیں سمجھیں اور کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں کاروبار میں یا ہر جگہ پر آپ کی خیر و برکت ہوگی اور آپ ایک چیز کر سکتی ہیں اگر آپ لیڈیز ہیں اگر آپ عورت ہیں لڑکی ہیں میری ماں بہنے ہیں تو اس لانگ پر یہ عمل کر کے اپنے ہس بینڈ کے اپنے شوہر کے اپنے پتی کے پرس میں رکھ دیجئے یا آپ کے بھائی کماتے ہیں تو اپنے بھائی کے پرس میں رکھ دیجئے آپ کے باپ کماتے ہیں آپ کے پاپ آپ کے والد اگر کام کرتے ہیں تو آپ اپنے والد کے پاپ کے پرس میں رکھ دیجئے اپنے ابو کے پرس میں رکھ دیجئے اپنے والد صاحب کے پرس میں رکھ دیجئے یا میری کوئی ماں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو آپ اپنے بیٹے کے پرس میں رکھ دیجئے یہ سورہ اخلاص کا بہت پاورفل عمل ہے ابھی ہم نے آپ کو ایک عمل بتایا سورہ کاؤفر کا یہ بہت خاص عمل ہے یہ عمل بھی پورا دیکھیں سنیں سمجھیں ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں بہت ضروری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ایک بہت پاورفل عمل ہم آپ بتا رہے ہیں یہ دوسرا عمل ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتا رہے ہیں اس لئے ابھی اس باتوں کو دھیان سے سنیں تا کہ آپ کل کو فائدہ ہو ورنہ آپ کہیں گے ہمیں فائدہ نہیں ہوا کوئی بھی آپ کے بٹوے پرس جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کے گھر والے استعمال کرتے ہیں جیسے کی ہماری ماں بہنیں آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں اس لونگ کو یا آپ اپنے بیٹے کے والد کے بھائی پرس میں رکھ سکتے ہیں یا میرے بھائی میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے پرس میں رکھ لیجی آپ خود ہی عمل کی جی مرد عورت لڑکا لڑکی آپ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں سنیں سمجھیں یہ عمل کرتے ہی دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے کرشمہ ہوگا آپ نوٹ برسنے لگیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا یا آپ کے گھر میں کوئی تھیلے بھر کے پیسہ رکھ جائے گا بوریاں بھر کے پیسے رکھ کر کوئی چلا جائے گا یہ وہ یہ سمجھ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں ہوگی گھر کے پریشانیہ ختم نہیں ہو رہی ہیں پریشانیہ پر پریشانیہ آ رہی ہیں گھر میں ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہوتا ہے تو تیسرا بیمار ہوتا ہے ایسے حالت ہیں گھر کی آپ پورے طریقے سے اپنی زندگی کا آنند نہیں لے پا رہے ہیں پریشانیوں سے چھٹکارہ نہیں مل رہی ہے گھر کی مسئیبتیں دقتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں آپ اور زیادہ دھن دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں پیسوں کی وجہ سے اداس رہتے ہیں دکھ تکلیف میں رہتے ہیں تو یقین مانیے وہ دکھ آجائیں گی بہارے آجائیں گی وہ پیسہ جو آپ کما رہے ہیں اس میں اتنی خیر و برکت ہوگی وہ پیسہ ہی کافی ہو جائے گا آپ کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے آرہی ہے آپ کو میری بات سمجھ میں یہ ایک لونگ کا بہت ہی کامیاب عمل ہے بہت ہی پاورفل اور خاص عمل ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا ہے اور میری باتوں کو دھیان سے سمجھ لینا ہے جیسے میں نے بتایا یہ ایک لونگ کا عمل ہے یہ لونگ کا عمل سورہ اخلاص کا عمل کیسے کرنا ہے آپ کو بڑے ہی دھیان سے سنیے سمجھ اور کیجئے ایک لونگ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ لے لیجئے میرے پیارے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے لونگ کا عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا رہے اس سے پہلے میری کچھ باتوں کو دھیان سے سن لیجئے اس چینل پر آپ کی بہت ضرورت مند بہت پیاری ویڈیو آتی رہتی ہیں اس لیے اگر آپ ہزرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی اس چینل پر بہت پیاری پیاری ویڈیو آتی رہتی ہیں اس لیے آپ ہزرات ہمارے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے نیچے لاللنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل کا آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کر آل پر 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 دیجئے کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ حضرات ان ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے پیارے دوستوں آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنی ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا یہ بلکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے لہذا ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آئیے پھر سمجھ لیتے ہیں یہ عمل کرنا ہے تو کس دن کرنا ہے یہ سوال بھی تو ہوگا نا ہمارے ذہن میں تو آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں آپ چاہے بدھوار کے دن یہ عمل کر لیں چاہے آپ جمعے رات کے دن یہ عمل کر لیں آپ چاہے تو اس کل بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ کو کر نا یہ ہے کہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے تو آپ جو عمل لیں اسے اپنے جو لونگ لیں عمل کرنے کے لیے اسے اپنے سامنے رکھ لیں یا پھر اپنے سیدھے ہاتھ میں اپنے داہین ہاتھ میں رکھ لیں اور ہاتھ کو اپنے سامنے رکھ لیں اور آپ کو یہ عمل آپ کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کے بشرتی وہ جگہ پاک و صاف ہونی چاہیے صاف سترے پاک جگہ پر آپ بیٹھ کر اس عمل کو کی جی اور اس عمل کے بارے میں آپ نہ بتائیں کہ آپ ایسا کوئی عمل کر رہی ہیں کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے اس بات کا خاص خیال لکھے میرے سبھی بھائی میری سبھی ماں بہنیں امید ہے آپ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو آپ کو رشتہ داروں آپ کر سکتے ہیں آپ کو لگے کوئی ضرورت مند ہے کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو آپ یہ کام ضرور کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اس تک پہنچ دیں پیاری دوستو اتنا کام آپ لوگ کیجئے ضرور کیجئے باقی آپ کسی سے یہ نہ بتائیں کہ میں نہیں عمل کر رہا ہوں یہ آپ کو بات کسی سے نہیں بتانا ہے اس بات کو آپ کو راز رکھنا ہے راز چپ چاپ اکیلے میں شانتی کے ساتھ خاموش کے ساتھ ایک لونگ لے لیجئے آپ کے کچن کے اندر موجود ہوگا اس لونگ کو لینے کے بعد اس لونگ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے ایک اور بات جو آپ کے دل و دماغ میں ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ عمل کس ٹائم ہمیں کرنا ہے تو میرے پیارے دوستوں آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ لوگ تحجد کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں فجر کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں زوہر کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آسر کے وقت مغرب کے وقت یا پھر عشاء کے وقت بھی آپ اس عمل کو جس بھی ٹائم چاہیں آپ کو فرصت ہو آپ کو وقت ملے جس بھی وقت میں جس بھی سمائے میں آپ پڑھنا چاہیں کر لیجئے اس عمل کو پڑھ لیجئے اس بات کا خاص کہہ لکھیں اس وقت آپ اکیلے ہوں کسی اکیلے شاند کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو اب کسی بھی سمائے میں آپ کر لیجئے رات میں کر لیجئے دن میں کر لیجئے جب بھی آپ کر سکیں آپ کر لیجئے ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا اتنے اچھے طریقے سے کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو جتنا کھل کر ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا تو آپ کو لونگ کو اپنے داہینے ہاتھ میں رکھ لینا اور سامنے رکھ لینا یا پھر سامنے کسی چیز میں بھی رکھ لیں آپ کسی برتن وغیرہ میں تو بہتر ہوگا ہاتھ کی داہینے ہتھیلی پر رکھ لیں ایک کھڑا لونگ اور اس پر عمل پڑھنا آپ کو شروع کرنا ہے عمل کیا پڑھنا ہے یہ ہم بتانے جا رہے ہیں دھیان سے سنیے ایک بھی سیکنڈ کا سکپ مت کیجئے دھیان سے سنیے اور اچھے طریقے سے سمجھئے آپ کو سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آئیے ہم آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود ابراہیمی ہے آپ تین بار پڑھ لیجئے آپ کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی مختصر درود شریف کوئی چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں دھیان سے سنیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تین بار پڑھنا یوں پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو درود پاک آپ کا دل چاہے جو آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تین بار آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے یعنی کی تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں آپ کو یوں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد پیارے دوستوں ہم نے آپ کو تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر سنایا ایسے ہی آپ کو تین بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے تین بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو ایک بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے سورہ کی ہم بتا نہیں سکتے بیان نہیں کیا جا سکتا آپ کو تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے وہی والی درود پاک جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر سمجھ لیجیے سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ کو تین بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے اور پھر آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس لونگ پر دم کر دینا ہے اور اس لونگ پر دم کرنے کے بعد پھونک مارنے کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹ دینا ہے آپ کالے رنگ کے کپڑے میں لونگ کو لپیٹ لیجیے اور پھر اس کو پرس میں رکھئے بٹوے میں رکھئے یا جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھئے گھر میں رکھئے دکان میں رکھئے دکان کے گلے میں رکھئے اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ آپ دوسروں کو بارتے فیریں گے آپ کا کوئی کاروبار ہو کوئی کام ہو جس مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کرنا چاہیں کریں یا عمل کرنے کے بعد آپ دعا بھی مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر نیک و جائز دعا قبول ہوگی آپ کی حاجت پوری ہوگی اللہ پاک سے دعا اللہ تعالی ہم سب کے روزی رزق میں علم و عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اتا فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتیں پوری فرمائے ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے جنت الفردوس میں سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور پیارے دوستوں اس عمل کو آپ ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ خوب امیر بن جائیں گے دولت مند بن جائیں گے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی اور آپ کے گھر میں خوب خوشحاری آئے گی آپ بہت دولت مند بن جائیں گے امیر بن جائیں گے دھندولت آپ کے پاس دھیر ساری ہو جائے گی آپ کی ہر نیک و جاز حاجت پوری ہو جائے گی آپ کے دل کی ہر تمنہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ثواب کی نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کے گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ